موسیقی گلوبل پنجاب بیک رہے سارے درشکانوں ایسے شوک پرابلوں پیار صدقار تے عدب سیت ساسی کال کہنے کے دنیا تے بندے بھی مہان بڑے ویکھے نے گوہاں بڑے پیس بچ سان بڑے ویکھے نے کھا کے کھراکا نو پچونا بڑا اوکھائے آلم جا بابا جارو گونا بڑا اوکھائے مان کجییاں کلیاں نی کوئی گا سکے گا تے جملے جا رتبہ نی کوئی پا سکے گا استاد لالچند جملہ یٹ دی جدوں گال ہون دی ہے تے پنجابی سنگیت دے پنجابی گائی کی دے ایک مکمل اتحاس دی گال ہون دی ہے گائی کی دے ایک ادیائے دی گال ہون دی ہے پارتی سنگیت بچے جیڑی تھا تان سین دی ہے لگ پگ وہی تھا استاد لالچند جملہ یٹ جی دی پنجابی گائی کی جائے سو آج جا ساڑی خوش کسمتی ہے کہ ساڑے سٹوڈیوچ انہا دے سپتر جسدیب جملہ جی حاضر نے اسی جملہ جی دے پریبار بارے جملہ جی دے گائی کی بارے کز گلاج انہا نالسانیاں کریں گے سو جملہ جی تھوڑا ساڑے سٹوڈیوچ آنٹے نگاہ سوا گئتا ہے جملہ جی گالہ پیچھتوں شروع کر دیاں کہنے کے سریر دا ہر آنگ دیڑا ہے جی دے محطب پورنا جی اندے رین لی پورے دم چاہے سنگیت چاہے جی سو اس کر کے کوئی بھی منوک سنگیتوں ٹوٹیا ہویا نہیں ہندہ جی تے اسی جدوں جملہ جی دے گالے جی میں میں پہلا کیتے ہیں پہ جدوں گال کر دیاں تے ایک دا مدار تھا کہ پنجابی گائی کی جب پنجابی سنگیتیں جی تسی آج دے محول چا جملہ جی ساڑے بچ نہیں رہے پر آج دے محول چا انہا دے پنجابی سنگیتوں جی دے تھوڑا پریبار دین مندہ او دی بارکی کہوں گے جی میں نے بہت خوش نصیبی ہے میری کہ جیڑا میں ایڈے وڈے فنکار دے کر پیدا ہے استاد لالچین یملہ جٹ دے جنہ نے پنجابی فوق نو بڑا برقرار رکھیا لمبے عرصے تک کر لاؤر تومبی دی دین استاد لالچین یملہ جٹ دے پنجابیاں نو پھر میں سارے نو یملہ جٹ پروار بلوں یوں کہنا چاہو نا کہ جیڑا استاد لالچین یملہ جٹ نو جیڑا مان دیتا ہے پنجابیاں نے وہ بہت بڑا مان او نا دی سادگی او نا دی تومبی او نا دی بردی نو جیڑا پنجابیاں نے ستکار دیتا ہے او نا دی لکھت او نا دی جڑی گیتہ دی گل ہے کہ سارے پروار چو بہ کے سنے جا سکتے ہیں او گیتہ آج دی گیکی نال نہیں ملے جا سکتے کیونکہ آج گیکی دیا ٹرینڈ کو جہور بدل چکا ہے کیونکہ آج دی مشینری دی گیکی ہو رہی ہے جڑے کے سیدھ یا پروار نو کوئی چنگی چیز دین والی گیکی نہیں ہے کیوں اے جملہ جی پنجابی گائیکی دی جدوں سے گل کردے ہیں جو میں پہلے کیا کہ سرچوک دا جو جملہ جی نے پنجابی گائیکی نو دیتا ہے اس کرکے کہ انہا دی ہار رچنا چو پنجاب دا جیون پنجاب دا چاڑ 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 دا ہے اے تو اسے ایک ہی سمجھ دے ہوں کہ انہاں دا کوئی ایسا کوئی مشین تا نہیں جا گیا کہ جڑا وہ اپنی زندگی چھے دینا چاہو دے سکے جہاں کیونکہ جب بھی سونڈ والے سارے سلوکتے انہاں نو ایک مکمل گوئیہ مند دینے انہاں دی گائی کی دی جنہی فلاسپی ہے وہ ایک ملک کی جیبنوں سارے صداعت جڑے نے انہاں نے دیتے نے ساری مکمل بیاکیا کی تیا تو انہاں لگتا رہندہ ہے کہ جاؤں کدی کہنے ہوں کہ میں ایسا کچھ چھڑ گیاں جا گاہ نہیں ہیا جیبن دا ہنگا ہاں اے گل جرور انہاں نے اپنے پروار چاہ اپنے بچیاں چاہ یہ گل کیتی میرے نال انہاں نے کئی ورا گل کیتی بھی میرے جان تو باد بھی دنیا تو آنوں میرا ستکار بھی تو آنوں دین گے لوگ بھی یہ یار کسے چنگے پڑے باپ دے بیٹے نے وہ اسی کرکی ہے کہ انہاں دی پنجابی ماں بولینوں جڑی انہاں دی دین ہے گیتاں دی رچنا جڑی انہاں لکھیں ایک تے لکھ دے آپ سی گاؤں دے آپ سی وہ کمپوز آپ کر دے سی توں بھی دے ترج بناؤں دے سی واجے تو بنا سو او ترج بناؤں کر کے انہاں فیمس ہوئی انہاں دے گیت سادے بول سی سو یہ بڑی بڑی دین اوستالہ چاہیں جملہ جات دے ہو دے کرکے سادا جمان ستکار پنجابی ماں بولی دہا بھی بہت ماں اچھا کیتاونا نے ایک گیت انہاں نے گیا سی اپنی زبانی کہ جنہوں لوکی کین پنجابی پانج دریادی بولی جنہوں لوکی کین پنجابی پانج دریادی بولی یہ دے ایک اکھار اندر کسے نے مشری کو لی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دہا سہت بھی انہاں نے دیتا ہے باقی جنہیں بھی گیت ہیں انہاں نے جو آج تو پنجابی سال پہلہ کیا ہے اشوک جی وہ آج پورا ہو رہا ہے جملہ جی تو سی امریکہ دیتا تھی 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 آئی ہیں انہوں یہ تھے اور دہا سباب وہ بھی یہی بنیا ہے کہ لالچاند جملہ جات دی آج کتھوں نیڑے فریزنوں میلا لگیا ہے جی تھی تھو نو یہ دہا لگتا ہے کہ جیڑا ہے کہ پنجابی گائیکی چھے جیڑا جو کچھ انہاں نے کی تا سی انہوں آج سارے مان بڑے ہی تا دے رہا ہے پر او جڑی جو انہاں نے رانگ پنجابی گائیکی چھے پریا سگا وہ آج دی گائیکی جڑی ہے وہ سارے تا سارا نگل رہی ہے بلکل بلکل پکی گیا اللہ ہے یہ دی چھے انہاں نے آپ شوک جی لکھیا ہے کہ اکھاں تیرے نال لاکھے اسی کی کھٹیا شالہ جیویں ہمیشہ جنہیں سانوں پٹیا شاہبار اسی تیاری کھیتا ہے اور چک گیا آنٹھے چا عصے جار کیتا ہے کہ یہ اسی رب نالوا بد تیری کیتی رادنا تو اے ڈہ مغرور کدے کیتا یادنا پر انہیں ملی نہیں مزوری جنہ نام رٹیا جنہ سچا سچا گیا او نانے او دی میند نہیں ملی ا سے اس گلرہ بگئے دو کتابان ہوں نے خراب چکیا توم بھی دی تار توم بھی دی پکار ایک کتاب جا لٹی چر ہے بڑے قیمتی گیت نے ایکچولی جدو نا دی زندگی دا تضربہ ہو گیا وہ گیت جڑے سچی مچھی دے لے پچھے پہنے او دی کتاب ہونا دے ناؤں سونا کی تیسی بھی توم بھی دا شنگار تے او کتاب اللہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی او دے بارے میں پنجابی پین پرامانو اپیل کریں گا کہ او دا کھڑا تیار کروا کے او کتاب لوکاں دے بچاوے انہا دا اچھا سہت جڑا ہے یہ میں پنجابیاں تو مانگا کھڑا تک جاوے جی ایک جڑی جملہ جی میں ہور کھڑا کروں گا جی پی آج ہور جو گا گیا گائی کیدہ جدہ بکیا کی تو انہوں ادھا ساڑے سارے سروتے ہیں انہوں او دسنا جے تو سی مناسب سمجھو پی جدو جملہ جی اٹھ دے سی کے دارے آز کر دے سی کے میں اونا جی جندگی سی کی وہ تھوڑیاں چاہ لکھا جڑیاں جی بندیاں ساڑے درشکانوں دسو تو تاکہ ایک سپرانہ تیاس دوہرہ ہے جا سکے او ایسے ساتھے خنکار ہوئے نے انہوں نے اکتے کو فیدہ نانی اپنے نال جڑاں دتا وہ لوگ گئے کہ ڈیرے دے ویچھ رہے ہیں جیسے ڈیرے دے ویچھ ڈرندر بیباد جگہ سنگھ جگہ جنہیں پجاب دے کلاکارنے اونا کوڈ ڈیرے چھکھڑا ہوں دے دی ڈیرے سکھڑا ہوں دے سی شوک جی تے او دے ویچھ اوستار لاکھ چاہی ہملا جاتا سویر تو لے کے شام تک کر میں یہ محول بیکھے اپنے پروار دے ویچھ بھی کوئی انہوں نے سناؤں آ رہا ہے کوئی اپنا گیت بکھاؤں آ رہا ہے تے کوئی ملنا رہا ہے کئی کئی طریقے دنیا نا کو ہوں دے سی میں بھی تم بھی اوٹھو ہی سکھیا سی ہوتھے جدو میرے پتا ریاج کر دے سی وہ تم بھی دے نالی ترجمان ہوں دے سی تے تم بھی دے او بولو بجا کے نا انہیں گیت دے تے انگلہ دے نال انہیں بول سیم بجا ہونے انہیں جنہیں بجن گیت دے اوٹھو پھر اولی اولی میں بھی تم بھی جا سکھ گیا نا کوڑو بیٹھے سکولو پار ٹائم آجنا کرنا تے بہت سادے انسان ہیں جنہیں ایک جڑی ہے گیا پہ تمہیں گل کیتیا انہوں دے جی بندی اپنا گل کر لیا ہے کہ پنجاب سرکار نے جاں ہور کچھ ایسی ادارے نے جنہیں جنہیں تسی ہونے کتاب دی گل کیتیا کہ تسی انہوں دے خردہ سمال رہا ہویا کہ پنجاب سرکار نے جاں کچھ ایسیاں سنستا مانے پنجاب دے بچ گلانا سارا ورسا سمال رہا ہے انہیں لوگ سچی مچی جیری اتھے آرف لوگ کو انہیں آلم فاجل لوگ کو انہیں جنہیں کلام دیتا جنہیں ودیہ سید دیتی پجاب نو انہوں نے سنبھال کوئی نہیں ہوئی اتھے نا کہ سنے کرن دی کوشش کی تی ہے باس میک دے اتھے گلان کر کے لوگ تر جان دے نی تی میں نو نہیں لگ دا لیو نو کو سمانی بچے کو پنجاب دے کلچر نو سنبھال لندہ ایک دسیو پر ہی جاں جاں پا گل کر دیں نا تم بھی دی گالوں دیا تم بھی دی گالوں دا مطلب ہے کہ پنجابی گائی کی دی گال ہون لگیا پنجاب دی لوگ گائی کی دی گال ہون لگیا میں اپنے سارے درشکانوں بھی گال دستے ہیں کہ جیڑا ساج کسی بھی لے مانگتے ہیں دا ساج کیا جندہ سی جیڑا ساج پاکتی سنگیت نال سے دے جڑے آ رہا ہے اس ساج نو جانے کہ تم بھی نو لوگ گائی کی دا آنگ مان کے جملہ جی نے جڑی بڑی آئی دیتی ہے تیو سا بڑی آئی نو اس پر بار نے اگیت ہو رہا تو اسے کی کہن دے ہو کی کہ سکتے ہو کہ آج دے جو کچھ تم بھی دا کیا مطلب ہے کیلے پوٹے لگ سکتے ہیں جی اپا مکتوں بھی نو مکمل ساج کہنا ہوئے جی 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 مکمل ساج ہے جی یہ میں تو انہوں پہلے جستان عرض کی تھی کہ استاج جی جی باجے نال نہیں سے کمپوز کر دے تم بھی نال کر دے تھی مر برامان ہے تو سدازدہ رہا ہے ایے تم بھی کی کی تو صیمیٹ ہے 페ونزان ہوا پہ جملہ جی نے اس تم بی نو نواربوں کی میں دیتا ، کیوں دیتا ہے جی ہاں ایدھے بارہ بہت جروری دہ سنا ہے کیونکہ جدو ازتاوز EnergAutانی یمل zastpharm اپنے بڑھو ڈیرے اپنے گروہاں دے نالا سکھن دی بھوستہ چلالو یا انہاں دے نالا سہیڈ تے جانب آس تے جو جاندے سی پنڈاچ او دو پیدل یاترہ جاں کوئی سادنے ہو جیسی گڑیاں تاگیاں دے تے پارے ساج لے کے پیدل بھی کئی پنڈاچ جانا پہندہ سی ترم دی خاتر پیدل پارے ساج لے کے انہوں نے اپنے مانندر بنا لیا کے یار تارہ ہی ہو نے کترے بھی پائی دیاں نے کسے نو سرنگی نو اس لیے چھا ساڑے نانا جی ساڑے پیتا دے نانا جی گوڑا رام جی وہ چکارے تے گون دے دے سی گاجنال بہی دے چکارا دے جی میں نے پتا تے انہوں کافی تارہ پہنیاں دیاں سی انہوں نے ساریاں تارہ ایک پاسے کر کے ایک قدو دے اتے تومبی بنائی او دیچے ڈنڈا پاک تارہ دے اتے پھر بڑی گال لیا کہ انہوں نے تو پہلا تومبے تومبیاں ویدیاں رہیاں نے کارنے کے انہوں نے سران جگانیاں تومبی نو بلایا ہے اے سو درش کو اسیں تومبی دے بادشاہ لالچاند جملہ جاتی جاتی دی گال کر رہیاں پہلا بھی گئی کی دے کہ بادشاہ دی گال کر رہیاں اس گال باتنوں ہی جاری رکھاں گے پر ایک چھوٹی جی کمرشل بریک تو بعد موسیقی سو گلوبل پنجاب دیکھ رہے درشکاندہ اکبر بریک تو بعد پھر نگا سواگت ہے اسیں گل کر رہے ہیں اج استاد لالچاند جملہ جاتی جی دے فرزند جسدیب جملہ جی نا زیڑے اپنے باپ دی براست نو گاں تورنویچ ہے اس ویلے پوری طرح سرگرم نے سو بریک تو بعد تھوڑا بھی جملہ جی اکبر پھر نگا سواگت ہے جب انہوں نے کیا کہ سکھیا نام سائی دائی بول جی نا دی ہر گیت چون ہر رچنا چو جنرگی دیکھ چلک ملی ہے تیک کوئی ایسی رچنا جڑی تھوڑا بھی بہت چنگی لگ دی ہوئے اور کدے کدے ہو ایسی گنوں 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 دے ہو تو ہی جی گاہ کے سنادوں کو استائی انترا تے میں سمجھیں گا کہ آج جی جان پشان پروگرام جڑی ہے وہ اپنے آپ چی مکمل ہو جائے گی ہاں جی شوک پارا جی آج میں نے موقع ملیا سیکرامنٹو دے بیچے پنجابی گیتکار ایسیشیشن والوں پنجابی گیتکاری مان چاہاں گیتکاری مان چاہاں مکھنڈو آر جی تے شوک پارا جی تو اڈے اوٹھے مجود گی دے بیچے میں وہ گل کہی سی کہ آج جی دی گیکی تو اس گیکی دا جڑا تو یہ فرق پوچھے ہے وہ کی ہے بھائی بھائی نہ کسے دے اب یو چار کسے تو کی لینہ نا کسے دے اب یو چار کسے تو کی لینہ اپنے اندر چاہتی مار کسے تو کی لینہ اپنے اندر چاہتی مار کسے تو کی لینہ ٹھاگ چور یہ دنیاں ویکھی یہ دنیاں بہو رنگی کوئی شرابی کوئی افیمی کوئی املی کوئی پنگی اپنے اندر چاہتی مار کسے تو کی لینہ یہ گلہ نے پائیدار گلہ نے رنگی دنیا تک کر رنگی ہے جی دی گیت ہے وہ اپنے آپ چاہتی جندگی دی ایک کہانی ہے جی دی لالچند جملہ جاتی جی ہران دے ہر گیت چون چھلک دی ہے جی میں ہونے دوسری گل کیتی ہے کہ مکھنڈو آرونہ دی پنجابی گیت کاری مان چھتے سماگم چھتھو نمان سنمان ملیا میں جانتا کہ بہت ساریاں ہور بھی سنسطہ مانے تھے انہوں مان ستکار دیتا ہے پر جی تسی کہو آج جیڑا گائکی دا سی محول دیکھ رہے ہیں اڑاں بے دے رہے ہیں ہور بڑی ہیں گلہ کر رہے ہیں جیڑا محول بنیا ہویا انہاں گیتتاں چھو گائکی چھو لب کچھ نہیں ریا تسی کلپنا کر کے دسوں گے کہ آج جملہ جی ساڑھے درمیان جھو دے ہوندے تیس گائکی دے ایس محول نو کمیں کہن دے کمیں بیان کن دے جی انہاں نے اپنے شہری رائیں او سمیں بھی انہاں نے گیتتاں نو جدو لچر شروع ہویا بے انہاں نے او دوں کہتا سی کہ بہت بدکاری کیڑا روکے گا برے کما تو کون کسی نو ٹوکے گا روکن ٹوکن الے انسان نجر نہیں آرے روڑا پہ رہا ہے اوڈی سنوائی نہیں ہو رہی کہ ساڑھا کلچر کیڑا سی تک کلے پاس سے نہ جائے ایک تھوڑے ایتھو روکنا کہ کہن دے نہیں سیاہنے بندے کہن دے نہیں کہ جدو نا روڑا روڑا کون پہن دا روڑا پیڑ پہن دیا پیڑ دا کوئی بارتہ لاپنی ہوندہ پیڑ چھا سیاہنے لوگ کا پڑیاں پڑا آپ ہی پڑ لندینے جی پر جملے جی دی اب آتما جلی آج دہوں دی ہونی ہے اندہ آتنوں دوگے گا اسی رچنا کیجلی آج دے محول تے اندہ دے گیسگا چپٹا ہو گیا اللہ لو بڑیاں باکتی گلنہ نی صدیمی گلنہ نی تُسی کوئی اسی رچنا سناسکو جلی اندی آتما نو آج میں سمدہ غاقی دے پر سانگتے شانتی دے سکے جی میں توڑی سوچ پیش کردہ اے ہر چھے ہو گئی میں گیتے بندہ سستائے 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 ہر چھے ہو گئی میں گ Building سجنہ نوہ پیل کیتی ہے ساہت دی گل ہوگی میں ایک جڑا سچ پچھو تے سچ گاؤنالا چنگا گاؤنالا کاٹے چا جاندہ ہے نا جرور بہت بڑا ہے پر آج تک کر اسی اس لوگ گئے کواستے ہو دی جڑی سب تو تم بھی پہلی او رکھن جوگا اس تھانے بنا سکے ہو دی پاگ رکھن جوگا تاکہ آنڈی یا پیڑی یا نو دا سکیے کہ لالچان یملا جاتا ایسے چادر کوڑتے دے بچوں دا سی اے او دی پاگ گا ہے آو دی تم بھی ہے میری گا میں تھو نو اتھو نو کہ کریکٹ کھڑا ریاں نیاں ہو اور یا بلے کروڑا رفیج بیک سکتے ہیں تو سی اونا دا پھلا انہا دی او دستار او پاگ جڑی بن کے گاؤں دے سی جاؤں نو دی پشاک ہو جتی او تم بھی سارا کچھ سمال لیا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں مطلب یہ یہ رکھن دے جگہ نہیں کو بانت سکی سو میں یہ ہے کہ انہا دا جڑا میں اپنے درشکانو بھی دستان کے سوال ہے کہ انہا کو سارا کچھ سمال لیا ہویا کیونکہ انہیں اپنے آپ چھو بپارک گوئیے نہیں سی کیوں اپنے آپنے سارا کو سمال لنے لدہ او بھی صادر منا سکتے کیونکہ وہ آپ ایک پاگتی تے پاگتی سنگیت برگا گاؤں دے بھی بلکو 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 ایک ہور سوال ہے جملہ جی پہ جڑے انہا دے شگرد نے یہ نرندر بی با جی نے بڑا نام نام دیتا جگت سنگھ جگہ اور انہیں دیتا جی جی وہ آپ کڑے شگردنو زیادہ پسند کر دے رہے جہاں تسی کے پریبار کے دے کی سمجھا کہ ایس شگرد نے جملہ جی دا نا بڑا کھمایا کیونکہ لین بڑی لمبی لگی ہوئی ہے جی انہا دے کافی تو جہا دے شگرد پنجاب چھے سچ پچھو تے جیس بندے نے بھی تم بھی پھڑیے یاد چھے انہیں اس تاج یملے جاتنو گروہ مان کئی پھڑیے بلکو بلکو سو اددہ کر کے نرندر بی با جگسن جگہ امرجیت گرداز پوری سوارن اپنا تے بہت سارے کلاکار گیاں سنگھ کمل ایونہ دے کافی شگرد دے پنجاب دے بچے انہا سارے ہیں دا یتنے ہوئے کہ اس تار لانچہ یملہ جات دا ستھان کو بدیا بن سکے جدے بچے آؤں نالیاں پیڑیاں نوگوں ڈیرے دے بچے دا سکیے کہ یملے جات دا ڈیرہ جتھو پنجابی گے کی لوگ اپنی چولی چپا کے لے کے گئے نے اے جردہ میں پہلا کیا کہ جملہ جاتے کے بانش بن چکا ہے جی توسی تا گاؤں دے ہوں دے تھوڑے میسیج بھی گاؤں دے نے پر تھوڑے اگلی پیڑی ہے تیجی پیڑی جملہ جات دے جی جی اونا چو کوئی ہے جڑا اس پاسے والے جائے گا جا کوئی ایس ستتی چاہے جیڑی چنگی اپنے پہچان بنا سکے جی اے کدرکتی بارا رہنہ ساڑے پروار نوکو کہ میرے پتا بھی آپ نیسی گاؤں دے نانا جی بھی گاؤں دے پتا جی بھی گاؤں دے کھیڑا رام جی نانا جی گھوڑا رام پتا جی اے کھیڑا رام سو ہون تیجی پیڑی دے دو جی پیڑی میں بھرت رہا ہوں تیجی پیڑی دے شریش یملہ بیجے یملہ انہوں نے نیٹ دے ویچے اپنے گیت پائے نے پر بولنا انہوں نے بھی سچا سچی سچی گئے کینو گاؤں ہے کیونکہ ساڑے پیچھے لیبل بہت بڑا ہے اسی کوئی لچر فچر گا نہیں سکتے جی میں کہ منہ یاد ہے کہ پنجاب دے گورنر سوندر ناثنی جدو کار گئے وہ بیمار سا نسی بھی گئے ڈاکومنٹری دکھا دے ہو کوئی تھوڑی کوئی ساری کچھ ہلک جہاں سرکار نے منائی ہو بے وہ ہے کیا نہیں کیونکہ میرے پتا جدو بھی میلا کراؤں دے سی پنجاب سی تو بعد وہ میلے سارے دی ویڈیو بناؤں دے سی بھی کیرا شکرد آیا کیرا نہیں آیا ایک اوہ پندرہ ہار نوہ میلا کراؤں دے سی اپنے ڈیرے چھ اوہ دن رکھیا سی وشیش تاورتے یملہ صاحب نے پگان دین والے آیا تھا اگے پچھے نہیں سی لیندے پاک گو جیڑا پندرہ ہار نوہاں گا تاں کو دا دوجھے گور پا یہ نا واقفی تو جب یہ نماش گرد پہ ہے جملہ جی ایک پیسے دا سنگیت نہ کوئی سباندھ نہیں 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 پہلی گال کیونکہ سنگیت اپنے آپ ایک عبادت ہے تے جملہ جی نے اس نو عبادت مانگنوایا میں سوال تنوں اس کر کے پچھ رہا ہی کہ آج جو بھی سڑک جڑے گائی کے سنن کہ سنگیت نرا کمائی دا سادہ نہیں سنگیت ایک سادنا ہے پوجہ ہے تے جری تسی کو ایسی رچنا چلی تنوں میں تسی دو رچنا محصن آتی ہیں کوئی ایسی جملہ جی رچنا جنوں جلی تنوں بہت ساند ہوئے ایک تے میرے پتہ نے آپ انٹرویو چکے آشوک پاورا جی لوکہ نے پوچھے تو کادے لی گیا ہے وہ کہیں دا ہے میں تالی لی گیا تھالی لی نہیں گیا کیا بات تالی لی گیا تھالی لی نہیں گیا بھی میرے جان تو بعد لوکہ کہا ہے یا یار جو یملہ کر گیا نا ہوں نہیں کسے تو نہیں ہوں تالی لی گیا ہے انہا نے تیجھے پیسے والتے آن کرے بندہ تے پیسے سرسٹی ہوتے کننوں نہیں چاہی دے ساری دنیا کر دیئے پر انہا نے عبادت گروہ نانک پاچھا دی بہت آنا دے گروہ کرانچے رہا ہے گردواریاں چے پروڑام او جو سیوہ دے دن دے سی یملہ صاحب ہو رہا ہے دو لائن ناجریاں میں تکایا جا کے تم بھی نا نیاں خرید نہیں ہوں ہاں جی انہا دے جڑے ایک فیمس گیت نے او دی تمہا تو انداز دا جنگل دے ویج خواہ الوادے یتہپ وادے ڈول جنگل دے ویج خواہ الوادے یتہپ وادے ڈول سکھیا نام سائیدہ بول نام سائیدہ بول سکھیا نام سائیدہ بول اے سو بقت نے بیت جانا ہوندہ ہے سو وقت ساڑے تو بھی کھسک گیا اے سو اسی اپنے درشکان تو اتھے ہی ودائیگی لمانگیاں اور اسی اس خستی دی گال کرکے لالچند جملہ جاتی جی دی گال کرکے اور انہا دے فرجاند جسدیب جملہ جی ہورانال گال کرکے اپنے آپ نوں تن پاگ سمجھ دیاں اور میں تھوڑا جملہ جی جسدیب جملہ جی تھوڑے پربار دا ساڑے گلوبل پنجاب دے سیکرامنٹو سٹوڈیوز اون دے میں سارے سروتے ہیں دا سارے سروتے ہیں دا جننے بھی لوگ ویکھ رہے ہیں پنجابی ماں بولینہ تلک رکھن والے میں انہا دا یملہ جات پروار والوں رینے ہیں اشوک پاورا جی اور اپنے آل صاحب سارے سجنہ دا اتھی تنوادیاں جڑا سیکرامنٹو دیوچ امنو موقع دیتا گیا موسیقی 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 موسیقی